اسلام علیکم ویورز آج ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں انہیں ماشاء اللہ دودھ کی کافی پہچھان ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ دودھ میں پانی کیسے چیک کیا جاتا ہے یہ آپ گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ان سے بہت کرتے ہیں اسلام علیکم بھائیک جی بہت調 کیا نام ہے بھائی آپ محمد ندین محمد ندین صاحب آج آپ ہمیں بتانے والے ہیں دودھ میں پانی کیسے چیک کیا جاتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہ ایک الیکٹو میٹر ملتا ہے اور اس کے ساتھ امپریچر بھی ہوتا ہے تو یہ آپ گھر میں بلکل آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس میں دوڑ ڈالیں اور habit مل جاتا ہے بزار سے جی جی بلکہ آپ بہ آسانی سے مل جاتا ہے گھر میں آسانی سے چیک کر سکتا ہے جی جی بلکل فیک ہوا گیا اب آپ ہمیں چیک کروا دیں یہ جی سمان لے آئیں بھائی تو چلیں بھائی شروع کریں ہمیں بتائیں کیسے چیک ہوتا جاتا ہے کہ ہم بھی گھر میں جا کے اس کو چیک کریں یہ میں نے سنا ہے یہ خالی الیکٹرومیٹر سے بھی چیک ہو جاتا ہے جی سر چیک ہو جاتا ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ یہ تیمپریچر ہونا ضروری ہے یہ دودھ کا تیمپریچر بتائے گا اس کے بعد یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہیں ایک اس کو الیکٹرومیٹر یہ بزار سے سو روپے سے تین سو روپے ساتھ اپنے بازانی مل جاتا ہے سر چanzہ کو مل جاتا ہے اور یہ؟ 50 200 ! بازانی مل جاتا ہے اور اس کو سلنڈر diss Möglichkeit یہ مقمل سیٹی ہوتا ہے ہے یہ پلاسٹک پا ر پرجک کے اس دودھ мясورے بن جاتے ہیں تو یہ چیک کرتے ہیں، بھائی کو کا ہےxico بھائی کو یہ اچھا ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ اس کا کور ہے چلیں اب آپ ہمیں چیک کروا دیں دودھ ڈال کے دودھ ڈال لیا جی دودھ ڈال لیا اور ہم نے اتنی مقدار میں ڈالنا کیا الیکٹر میٹر سے تقریباً برابر ہو جائے باہر میں دودھ آئے اس میں ہم نے دیڑا دیا اپنے آپ کو یہ تیمپریچر بتا رہا ہے اور ایک جگہ رک جائے گا پھر آپ کو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیمرہ در اوپر سے کیمرہ در اوپر سے دکھائیں ایک یہ یہ رکھنے دیتے ہیں یہ کتنا ہے یہ دے سکتے ہیں آپ کتنا ہے اس میں تیمپریچر یہ بلکت تیس پہ ہے یہ ادھر سے پر لیتا ہے یہ بلکت سیدھا کریں یہ اس وقت تیمپریچر اس پر تیس پہ ہے لیکن اس کو یہ تیمپریچر کے ساتھ چیک کریں گے اس کے وقت بتائیں گے پھر آپ کو یہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے الیکٹر میٹر کا کام بھی یہ الیکٹر میٹر کا دودھ کا اس وقت جو تیمپریچر الیکٹر میٹر بتا رہا ہے وہ تیس ہے کیونکہ دودھ چلر ہوا اس لیے تھنڈا ہے اس لیے یہ تیمپریچر تیس بتا رہا ہے لیکن ہم اس سے چیک کریں گے یہ دودھ کا تیمپریچر بتائے گا جی بالکل دودھ کا تیمپریچر بتائے گا یہ کتنا تھنڈا ہے یہ ویور دو آلے ہیں ایک کو الیکٹر میٹر کہتے ہیں اور دوسرے کو تھرمیٹر یہ جو ہے نا بات ثانی آپ کو بزار سے مل جائیں گے یہ الیکٹر میٹر سے انہوں نے چیک کر لیا اس میں تیمپریچر انہوں نے تیس بتایا ہے تو ابھی یہ یہ ابھی چیک کر رہے ہیں دکھائیں کامرہ اس طرف کریں یہ دیکھیں ویور شاید آپ کو نظر آ رہا ہو آ رہا ہو گا یہ تقریبا بارہ تیمپریچر پہ بارہ تیمپریچر ہے اب آپ ہمیں اس کا چیک کرنے کا فارمولا بتائیں کیسے آپ نے پتہ لگائے یہ تیمپریچر پہ ہوتا ہے لیکن یہ بیس پہ ہوتا ہے تو یہ اس کا بلکل پورا پورا تیس ایلر آ رہا نہیں لیکن یہ بارہ پہ ہے یہ تقریبا آٹھ ایلر کم ہو گئی آٹھ تیمپریچر کم ہو گیا ایلر نہیں کم ہوئی لیکن آٹھ پہ ہم یہ تقریبا ایک ایلر جو ہے نا تین تیمپریچر پہ بنتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ تین تیہ نو ہو گی لیکن یہ آٹھ ہے آپ تین اس سے نکال دیں یہ تقریبا ستائی سے آپ ہے ایلر اس کی ٹھیک ہے اگر چوبیس بھی ہوتا ہے پھر بھی یہ پاس تھا لیکن یہ اچھے سا دودھ ہے اس میں یہ ستائی سے ایلر آ رہا ہے اچھا یہ تھنڈا دودھ گرم دودھ اور تازہ دودھ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے جی جی پڑتا ہے بالکل پڑتا اگر گرم ہوگا تو اس میں یہ ایلر کم آئی الیکٹر میٹر سے کم ایلر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم تیمپریچر یہی لگائیں گے جو تیمپریچر لگائیں گے ابھی یہ آٹھ آیا کم از کم از تیس سے آپ ہوگا اچھا ٹھیک ہے تو اس کی یہ ایلر یہ بڑے گی اچھا اگر بیس سے ایلر کم ہو تیمپریچر کم ہو تو اس کا تقریبا تین پوائنٹ پر ایک ایلر کم ہو جاتا ہے ناظرین پہلے ٹھنڈا تھا اب دودھ نارمل ہو چکا ہے تو اب اس کا تیمپریچر بھائی چیک کر کے بتاتے ہیں اور فارمولا آپ کو میں آسان زبان میں ابھی سمجھاؤں گا جی ہم نے وہی اسی طرح چیک کر رہے ہیں یہ لیکٹو میٹر دوبارہ ڈالیں گے اسی دودھ میں تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنا تیمپریچر ہے اوپر سے شورت کر رہے ہیں جی ناظرین دیکھیں کتنا آ رہا ستائیس ہے تھوڑا سا پہ رہا کتنا آگیا تقریبا ساڑھ ستائیس ہے یہ ساڑھ ستائیس ایلر بتا رہا ہے یہ الیکٹو میٹر ہے یہ ایلر بتاتا ہے اب اس کا تیمپریچر چیک کریں گے جی آپ نے یہ تیمپریچر ڈال رہی ہے اس میں اور اس کے ساتھ دیکھیں گے دودھ کا تیمپریچر کتنا ہے اور ایلر کتنی آئے گی یہ بھائی بتا رہے ہیں دودھ تھنڈا ہو دودھ تازہ ہو یا گرم ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ اس کا ایک فارمولہ ہے ان دو چیزوں کا تو اس کو کوئی ملٹیپلائی وغیرہ کر کے مزدی کریں یہ دیکھیں تیمپریچر بلکل بیس پہ پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو بیس پہ تیمپریچر ہو بلکل برابر ہے یہ دودھ کا ادھر ساڑھے ستائیس ہے ادھر بھی ساڑھے ستائیس آگیا ہے ٹھیک ہوگیا اب کتنے الار ہوگی یہ اس کے مکمل ہی ہے الار پوری پوری ہے یہ اس کے تیمپریچر پورا ہے اور جو اس میں بتائے گا الیکٹرومیٹر یہ بلکل پورا ہوگا یہ اس میں جو بتا رہا ہے جو الار یہ بلکل پوری ہے پوری ہے یعنی کہ پتہ اس کے تیمپریچر سے لگے گا جی تیمپریچر کے ذریعے پر اچھا اچھا میں آپ کو تھوڑا سا آسان زبان میں بتا دوں یہ الیکٹرومیٹر آپ نے ڈالنا ہے یہ اس کے آپ نے پہلے دیکھنے الار الار چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ تھرمومیٹر ڈالنا ہے جو یہ تیمپریچر بتائے گا اگر یہ آپ کو بتائے تو اگر بیس سے ہو material ہو تو اس کو دیس سے ہوئر اور تین پوائنٹ پہ ایک الار بڑھ جائے گا تین پوائنٹ پہ ایک الار بڑھ جائے گا جتنے یہ شو کرے گا اس میں آپ نے ایک الار ایڈ کر دینا ہے اگر یہ تیمپریچر بیس سے اوپر مثال کے طور پر یہ تئیس بتاتا ہے اس نے بتایا ہے ستائیس تو آپ نے اس میں ایک ایڈ کر لینا ادھر ہو جائے گا اٹھائیس یعنی اگر یہ تیس بتاتا ہے تو یہ ستائیس بتا رہا ہے یہ تو اٹھائیس ہو جائے گا اگر یہ بیس سے کم بتا رہا ہے تیمپریچر یہ اس کا سٹینڈر جو ہے ٹوئنٹی ہے اگر یہ ٹوئنٹی سے نیچے آئے گا جتنے ایل آر یہ شو کر رہا ہوگا تو آپ نے اس سے کم کر دینا مثال کے طور پر یہ تیس شو کر رہا ہے اٹھائی شو کر رہا ہے آپ نے اس کے تین پوائنٹ سے ایک ایل آر کم کر دینا ہے اس پہ الر شو کرتا ہے اس پہ temperature شو کرتا ہے اگر یہ 20 پہ آجائے کچھ جتنے الر یہ شو کر رہا ہوگا تو سمجھے دودھ میں دودھ کا جو نارمل جو بھینس کا الر ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ کم سے کم چوبی سے کم نہیں ہونا چاہیے چوبی سے کم نہیں ہونا چاہیے سٹینڈر الر کتنا ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے بھینس کا جو ہوتا ہے اور گائیں کا گائیں کا تیس سکتیس آجاتا ہے اور بکری وغیرہ کے بارے میں آجاتا ہے گائے اور بھینس کا گائے کا بتا دیں چلیں گائے کا بتا رہے ہیں تیسے الار ہوتا ہے بھینس کا جو ہے 27-28 یہ دیکھیں آپ نے اس کو پہلے دودھ میں ڈالنا ہے اس کے الار آپ نے یہ الار ہے اس کے الار چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹیمپریچر ڈالنا ہے اگر یہ بیس پہ آ جائے تو جتنے یہ بتا رہا ہے تو سمجھیں اتنے الار ہیں اگر یہ بیس سے کم ہوگا تو آپ نے تین پوائنٹ پہ ایک ایل آر مائنس کر لینا ہے یعنی کہ اگر یہ بیس سے سترہ ہیں تو ادھر ایک ایل آر کم کر دینا ہے اگر یہ بیس سے اوپر ہے تیس ہے بتیس ہے اس کو تین کے ساتھ آپ نے پلس کر کے اتنے ایل آر اس کے بڑھا دینے ہیں تو یہ بازہانی گھر میں دودھ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کتنا پانی ہے تو یہ دودھ چھنڈا ہو تازہ ہو گرم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر کے بہت آسانی چیک کر سکتے ہیں تیس سے ستائیس ایل آر پہلے شو کی ہے دودھ نے جو کہ سٹینڈر ہے دودھ کا چھبیس سے ستائیس ایل آر شو کرے تو سمجھیں دودھ ٹھیک ہے اس میں کوئی پانی وغیرہ کی مکسنگ نہیں ہوئی ہوئی گائیں کا جو ہے تیس ایل آر ہوتا ہے اب یہ بھائی ہمیں پانی ڈال کے ایل آر چیک کرائیں گے دودھ دے سکتے ہیں پہلے دودھ آر دودھ ہم نے یہ نکال رہے ہیں آپ کے سامنے بلکل تو یہ دقریبا یہ آپ نے ہاپ کر دیا دودھ تو ہم اس میں پانی ڈالیں گے آپ کے سامنے بلکل اور پھر ہم اس کا تمپریچر چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم نے ہاپ سے زیادہ پانی ملا دیا یہ ہم یہ ہم الیکٹر میٹر ڈال رہے ہیں یہ تھوڑا سے زیادہ ہو گیا اس میں نکالنا پڑا اس میں ڈال رہے ہیں یہ تھوڑا سے نکالا پڑا یہ دیکھ سکتے ہیں الیکٹر میٹر بلکل ہی اندر چلا گیا کیونکہ دودھ میں پانی ہے یہ یہ ہی بتا رہا کہ بلکل اس میں پانی ہے بالکل پانی ہے یہ اوپر آئی نہیں رہا ہے ایک بھی پوائنٹ نہیں بتا رہا ہے ہم اس کو نکالیں اس میں تھوڑا دودھ چامل کرتے ہیں اس کو اس میں ڈال دیں ہم اس کا تیمپریچر بھی چیک کر لیتے ہیں آپ سے سامنے پتہ چاہتے ہیں یہ دیکھیں دودھ میں پانی ملا کے ہم تیمپریچر چیک کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تیمپریچر تو یہ زیادی بات ہے پانی کا بھی اسی طرح ہی آئے گا یہ تیس آرہ Metall اس کا دیکھیں نہیں باتا رہا ہے اللہر سکتے ہیں اس میں تھوڑا دودھ آیڈ کر لیتے ہیں یہ دودھ آیڈ کرنے کا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ بھول میں پانی ہے وہ الیکٹرومیٹر نہیں بتائے گا لکڑ دودھ میں پانی ہوگا تو الیکٹرومیٹر دوب جائے گا یہ بالکل دوب جائے گا یہ بالکل نیچے آجائے گا یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ پانی ہو تو یہ ڈوب جائے گا اگر کم پانی ہو تو یہ جی یہ پانی ہم نے اس میں زیادہ ڈال دیا ہاں سے زیادہ پانی ڈالا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ڈالیں گے تو بالکل یہ نیچے اگر اس میں تھوڑا پانی ڈالتے تو آپ جی پانی تھوڑا ڈالیں گے تو یہ چوبی سے کم ایلر بتائے گا جتنی کم بتائے گا پانی پھنک زیادہ ہو گیا میں وہی کہہ رہا تھا ہاں تھا دودھ ڈال کے چیک کر لیے ہم یہ دودھ ڈال کے چیک کر سکتے ہیں یہ پہلے ہم نے چیک کیا ہاں یہ دودھ ڈال لیں ایلر ہے اس کو نکال لیں گے ہم اس کو نکال دیا ہے یہ پانی گرا دیے سے اگر cases کیا ہم نے دوباریت اسعمال نہیں کرنا اور نہیں ہوا Erfahrung کہ ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں اب پتہ جب اس میں کتنا پانی ہیں موڑا رکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ بلکل یہ باہر آ رہا ہے پہلے کی نسبت تو آپ بتائے گا کتنا تیمپریچر ہے اس میں یہ سمیں تھوڑا سا وہ ڈول ڈال لیتے ہیں جی بلکل اس طرح کرنا مجھے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پندرہ پہ تیمپریچر بتا رہا ہے ایک اللہ 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 پندرہ پہ بتا رہا ہے اس کا ہم تمپریچر اس میں چیک کرتے ہیں تو بہت یہ جناب پندرہ اللہ اللہ بتائیں ایک تو میٹر میں ہم تمپریچر اسے چیک کرتے ہیں اِن مجھے دوچا نہ کرو اِن مجھے دیکھ سکتے ہیں دلکل 29 پہ ہے 29 الار ہے جی تو آپ نے چیک کرنی ہے کہ 9.20 سے اوپر گئے ہے تین تیر نو نو یعنی کہ تین کوئنٹ اس سے بڑھ جائے گی پندرہ اور تین اٹھارہ الار آگئی اس میں یہ اٹھارہ الار ہوگی اس میں ساتھ واضح ہوتا ہے نظر آرہا ہے کہ یہ دودھ میں پانی میں یہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں پہلے آپ نے دودھ میں یہ ڈالنے ہیں الیکٹر میٹر اس کو کہتے ہیں یہ جتنے الار ہو کرے وہ آپ نے لکھ لینے اپنے بعد اس کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے اس کو ٹیمپریچر میٹر کہتے ہیں ٹیمپریچر میٹر ڈالنا ہے اس کا جو سٹینڈر لیول ہے وہ ٹوئنٹی ہے اگر یہ ٹوئنٹی سے نیچے جائے گا تو جتنے پوائنٹ یہ نیچے جائے گا تین کے حساب سے آپ نے مائنس کر دینا ہے یعنی کہ تین پوائنٹ پہ ایک الار مائنس کر دینا ہے اگر یہ بیس ہے اگر یہ سترہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے ایک الار کم کر دینا ہے اگر یہ بیس سے اوپر جاتا ہے سال چھبیس ہو جاتا ہے تو آپ نے دو الار اس میں پلس کر دینا ہے تو ابھی جیسے اس نے پندرہ شو کیا ہے اور اس نے تین انتیس شو کیا ہے تو یہ تین تیر نو یعنی کہ تین پہ ایک الار ہم نے پلس کرنا ہے یہ اس میں انتیس تھا تو تین الار ہم اس میں پلس کریں گے اس نے پندرہ شو کیا ہے تو یہ بیس سے اوپر انتیس اور تین پندرہ یہ اٹھارہ اب دودھ کا اٹھارہ الار ہے ہم نے اس میں دودھ کا جو سٹینڈر ایل آر ہے وہ چھبیس تائیس ہے ساڑھے ستائیس ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کے ایل آر اٹھارہ ہو گئے ہیں تو اس طرح آپ گھر میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں بزار سے بہت سانی مل جاتی ہیں اتنی مہنگی نہیں ہے تو بھائی کا ہم شکریہ ادا کریں گے ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ تینکیو باری مچ اللہ حافظ